نہیں ہو سکے گا پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ دو سپٹمبر آلہ میجیاں دوستو بلکل صحیح سن رہا ہے آپ جو ہے بڑی خبر جو ہے وہ نکل کے آج شکی ہے یہاں پر جو ہے وہ صریح لینکا سے جو ہے اس وقت بڑی خبر نکل کے آج ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو دو سپٹمبر کا جو مقابلہ ہونا وہ جو ہے اس کو بارس جو ہے وہ یعنی کہ گھیر سکتی ہے یعنی کہ بعضال جوہے اس کو برے طریقے سے جوہے وہ غیر سکتے ہیں اور میچ جوہے وہ فیل ہو سکتا ہے تو یہ خبر جوہے وہ ابھی آ رہی تھی یہاں بات کر لیتے ہیں کل جوہے وہ ایشیا کپ سٹارڈ ہونے جا رہا ہے ملتان سے جوہے وہ ایشیا کپ سٹارڈ ہونے جا رہا ہے جہاں پر جوہے وہ تیاریاں پورے طریقے سے مکمل کر لی گئی ہیں یعنی کہ کل جوہے وہ تقریباً دھائی بجے کے ٹائم یہ مقابلہ کھیلا جائے گا پاکستان اور نیپال کی جو وہ ٹیموں کے دربان یہ ایشیا کپ کا پہلا مقابلہ ہوگا تو اس کے لئے جو وہ دونوں ٹیمیں جو فل تیاری ہیں جو وہ مکمل کر لی ہیں جو وہ لڑکے بھی جو وہ سارے پورے ہو گئے یعنی ٹرننگ کیم بھی جو آج پاکستان کا لگ چکا ہے اب اس کے بعد جو وہ آج کلی جو وہ خبر نکل کے آ رہی ہے کہ بھائی جان پال کلی جو کی جگہ ہے یعنی کہ سری لنکا میں اس کا میدان ہے کینڈی یہاں پر جو پاکستان نے اپنا مقابلہ کھیلنا ہے کینڈی کے جو میدان پر پاکستان نے یہ اپنا مقابلہ کھیلنا ہے وہاں سے جو وہ اس وقت خبر نکل کے آ رہی ہے دو سپٹمبر وارا میچ جو وہ وہاں پر جو بادل اس کو جو وہ خراب کر سکتے ہیں پورے طریقے سے جو وہ بادل اس کو خراب کر سکتے ہیں میس میں اپنا جو وہ پرڈکشن کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے بائی جن دو سپٹمبر کو جو اسی فیصد یعنی کہ اسی پرسنٹ جو وہ بارش کے فل چانسز جو وہ بتایا جا رہے ہیں جس کی ویان سے جو وہ میچ جو وہ کافی جو وہ خراب ہونے جا رہے ہیں ڈسٹرپ جو وہ ہو سکتا ہے پاکستان اور اڈیا کا میچ لیکن امید ہی کی جاری ہے کہ ایسا نہ نہیں ہو کیونکہ جو وہ دعائیں ہیں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جو وہ دو سپٹمبر کو آمنے سامنے ہیں اور ٹکرا یعنی کہ جو وہ مقابلہ پورا جو وہ دیکھنے کو ملے اور فینس بھی جو وہ بے سبری سے جو وہ انتظار کر رہے ہیں کافی ٹائم سے کہ پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں جو وہ کب جو وہ میدان میں آئیں گی اگر بارش ہو جاتی تو فینس جو وہ جھڑکا پڑے گا لیکن اس سے پہلے جو وہ یہ خبر نکل کے آئے کہ اسی فیصد جو وہ بارش کے امکانات بتایا جا رہا ہے جب اسی فیصد بارش کے امکانات بتایا جاتے ہیں تو بارش ہونے کے جو وہ چانسز زیادہ بڑھ جاتے لیکن سو پر جو وہ بارش ہو ہی جاتی جب سو چانسز بتائے جاتے ہیں برحال کچھ بھی ہے اپنا جو وہ دو سپ نمبر کی جو ٹکٹیں جی پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب اناؤنس کی کہ بھائی جن ٹکٹیں جو آ چکی ہیں آپ جو وہ خرید سکتے ہو بک میں ڈوٹ پی کے سے تو وہاں پر جو ہمیں کچھ ہی جو وہ گھنٹوں کے اندر ٹکٹیں جو وہ بگ کیو ہی دکھائی دی یعنی کہ جو وہ پورے گراؤنڈ میں جو ہے وہ ٹکٹیں سیڈ بھی جو خالی نہیں بچی وی آئی پی بھگ گئی لوکل سے لوکل سیڈ تھی وہ بھی جو بھگ گئے اس کے علاوہ گراس والی جو سیڈ تھی وہ بھی جو بھگٹی بھی نیتر آئی یعنی کہ جو ہے پورا جو اسٹیڈیم فل ہو گا اور بارش جو ہے اس وقت جو ہے وہ کھیل کو خراب کر سکتی ہے اب یہاں پر جو وہ بات کر لے دیں کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان دو سپتمبر کو مقابلہ نہیں ہوا کہ اس کا ریزرف ڈے رکھا جائے گا یا پھر اگلے دن ہوگا یا پھر کوئی چانسز نکال کے جو میچ کرائے جائے گا کس دن اگر یہ مقابلہ کرائے گا پہلی بات تو یہ ہے اگر یہ مقابلہ نہیں ہوتا تو ایشن کرکٹ کاؤنسل کو جو بہت نقصان ہونے والے اور پاکستان اور انڈیا کو بھی جو بہت نقصان ہونے جا رہا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس مقابلے سے جو اپنا جو کمائی ہوتی ہے وہ جو بہت زیادہ ہوتی ہے پروڈکارسٹوں کو جو اسی مقابلے سے جو تقریبا کمائی جو ہوتی ہے جو موٹی جو درجے میں کمائی ہوتی ہے اس سے کہہ لیں کہ بہت زیادہ پیسے میں ایک الگ میچ سے یعنی کہ ایک جو زیادہ جو موٹی کمائی ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ مقابلہ نہیں ہوتا تو کیا اس کا ریزرڈے رکھا جائے گا تو دوستو یہاں پر جو ابھی تک ایشین کرکٹ کاؤنسل نے جو ہے وہ مہکمہ موسمیات کی طرف سے جب بتایا گیا کہ بھائی جن جو ہے وہ موسم جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اسی پرسنٹ جو ہے وہ چاسس اپنا جو ہے وہ ہو سکتے ہیں بارش کے تو اس کے چلتے جو ہے ایشین کرکٹ کاؤنسل نے جو ابھی تک جو ہے اس پر جو ہے وہ کوئی میٹنگ وغیرہ نہیں کہ کوئی بھی جو ہے جواب نہیں دیا کہ بھائی جن ریزرڈے رکھا جائے گا یا نہیں اگر پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ مقابلہ یعنی کہ نہیں ہوتا بارش ہو جاتی ہے بارش گھیر لیتی ہے مقابلے تو اگلے دن ہو گا یا نہیں اس کی حوالے سے جو ہے بھی ایشین کرکٹ کاؤنسل نے جو وہ نہیں بتایا لیکن جو ہے وہ ایشین کرکٹ کاؤنسل جو ہے بہت جلدی جو ہے اس کے بارے میں بتا دے گیے اگر بارش ہوتی ہے تو ریزرڈے جو ہے ہم رکھیں گے یا نہیں اس کے حوالے سے جو بتایا جائے گا اس کے علاوہ اسٹریلیا میں جب اپنا جو وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلا جا رہا تھا میل بن کے اندر جو پاکستان اور انڈیا کی جو وہ ٹی میں آمنے سامنے ٹکرانی تھی وہاں پر بھی جو بارش کے جو وہ تقریبا تقریبا جو فل چانسل جو بتایا جا رہے تھے اسی سے جو وہ نوے پرسنٹ جو بارش کے چانسز بتایا جا رہے تھے کہ بارش ہوگی ایک دن پہلے جو وہاں بارش ہونا جو اسٹارٹ ہو گئے تھی اور پوری رات جو بارش چلتی رہی تھی میل بن لے لیکن پھر بھی جو اگلے دن پاکستان اور انڈیا کو جو مقابلہ ہوا تھا لیکن اس کے چلتے جو آئی سی سی جو بیٹ میں آیا تھا انہوں نے جو ایکشن لیا تھا کہ بھائی جان ہم جو اس کا ریزرپ ڈے رکھ رہے ہیں یعنی کہ اگر بارش ہو جاتی ہے یعنی کہ جو پاکستان اور انڈیا کے مقابلے میں مل بن میں تو اس کو جو ہم آگے بڑھا دیں گے اس کی ڈیڑ کو جو کینسل نہیں کریں گے ان کا مقابلہ ان کے ریزرپ ڈے رکھیں گے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بارش ہوتی ہے نہیں اگر جو وہ چانسز بڑھ جاتے ہیں بارش ہوتی ہے تو ایشن کرکٹ کانسل جو وہ کیا ایکشن لے گی کیا جو وہ مقابلہ آگے کیا جائے گئے ہیں نہیں اس کی حوالے سے جو ابھی خبریں ہستہ ہستہ سننے میں آئے گی میں جو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اس کے علاوہ جو پاکستان نے کل نیپال کے ساتھ جو وہ جڑنا ہے یعنی کہ مقابلہ جو پاکستان اور نیپال کی ٹیموں کے درمیان جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہے نہیں کہ بڑا مقابلہ تو ہم اس سے نہیں کہہ سکتے لیکن پہلا مقابلہ جو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ مقابلہ جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے جس کے لیے فل تیاریں جو مکمل کر لی ہے اس کے علاوہ جو گوانستان کی ٹیم بھی جو پاکستان میں آ چکی ہے اب یہ دیکھنا ہوگا یہاں پر جو وہ کس طریقے سے جو فینس یعنی کہ ان کو کھیڑتے ہیں پسند کرتے ہیں یعنی یہ چیز جو وہ دیکھنے کو ملے گی لیکن فینس جو وہ اسی چیز کا انتظار تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے میرے کا جو وہ خاص طور پر جو وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ بھائی جن کیس سے ہوگا کب ہوگا تو میں نے جو آپ کو انفرمیشن شیئر کی جو وہاں سے جو وہ کینڈی سے نکل کے آ رہی ہے کہ بھائی جن پالی کلے سے جو وہ یہ انفرمیشن نکل کے آ رہی ہے کہ بھائی جن وہاں جو ہے وہ بارش کے اسی پرسنٹ چانسے سے البتہ جو بھی یہ دو سپتمبر کو جو وہ یہ چیز پتہ لگے گی کہ بارش ہوتی ہے نہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر کیسے کی نیوز اپڈیٹ آپ تک گھر بیٹھے پہنچتی رہے